پنویل مہنگر پالکہ کے پاس سال پورے ہو گئے ہیں کل سے پرساسکی وہاں پر کام کاج چلے گا ایسے میں پاس سال میں پنویل مہنگر پالکہ سفتاروڑ بی جے پی کے نترت میں کس طرح سے وکاس کر پائی ہے عام لوگوں کو کیسے سوائے دے پائی ہے اس سارے چیزوں کا آج پوشماتم کیا ہے خارگر کالونی فورم نے اور کس طرح پاس سال ان کا کام کاج رہا ہے بی جے پی کا اس کے اوپر ہم جاننا چاہتے ہیں جو خارگر فورم کی اجیکشن لینا گرن بیڈم نگر سے وکار آ چکی ہیں بی جے پی کے ساتھ لمبے سمیسے کام کر چکی ہیں بیڈم پاس سال کے کام کاج کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پنویل مہنگر پالکہ فارم ہونے سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا یہاں پہ جو بھی وکاس سے کام ہیں جیسے کی رستے لائٹ ہسپٹلز کالجز سکولز اس کے علاوہ جو ادیان پلے گراؤنڈ ساری سیوائیں ساری وکاس یہاں پہ ہونا ہوگا ایسا دعویٰ کیا گیا تھا بٹ پانچ سال میں دیکھا ہم نے کسی بھی پرکار کا وکاس یہاں پہ نہیں ہوا ہے اُلٹا پرسٹ ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا اسپینکلی پانی بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے پنویل مہا پالکہ کا جو کارکال ہے پورا چلا گیا لیکن یہاں پہ کچھ وکاس نہیں ہوا ہماری آوستہ نہ گھر کی نگھاٹ کی ایسے ہماری آوستہ اب ہو چکی ہے ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو سترون بی جے پی ہے کہ سب کا وکاس کرے گی سب کا وشواس حاصل کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ وکاس ہوا ہے اور سب کا وشواس حاصل کر پائے گی بلکل بھی نہیں لیکن دو سال میں جب پچھلے دو سالوں میں کرونا کی کاران لوگوں کی جابز گئے تھے بزنس ڈاؤن ہو گئے تھے اس ٹائم میں بھی مہا پالکہ نے یہاں پہ ایک ہسپیٹل کے لیے تو بات نہیں کی شروط کیا ہی نہیں بلکہ لوگوں پر کرونا پیرڑ کے بعد ٹاکس لات دیا جو کہ انجسٹیفائیڈ تھا اس ٹائم میں ویروت کیا تو مجھے بکش میں سے نیرمیت کیا گیا ساتھی میں سباگر میں بولنے کا افسر نہیں دیا گیا جو جندہ کے لیے آواز اٹھاتا ہے اسی کا آواز جاناں دبائی جاتا ہے میں کسی بکش کے ویروت بات نہیں کر رہی ہوں جس طرح کا کام کاج مہا پالکہ میں چل رہا ہے بہت گلت ہے یہاں پہ جندہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے سب اپنا پرسنل انٹینشن دیکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں کس کو کانٹریکٹ ملے کس کو ٹھیکے داری ملے اس اودش سے یہاں کام کیا جا رہا ہے آپ نے پہلے بھی اس کا بہت گمبھیر آروپ لگایا کہ پنوین مہانگر پالکہ میں جو ستہ رور دل ہے بی جے پی وہ پوری طرح سے کانٹریکٹرز کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو کیسے فائدہ ہو ان کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن جنتہ کا فائدہ کیسے ہو اس کے بارے میں اس نے چھوڑ دیا سوچنا ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ابھی جو ہماری کل مہاسبہ ہوئی یہ ہماری آخری مہاسبہ تھی اس مہاسبہ میں جتنے پرستاو آئے سارے پرستاو ٹھیکے داروں کے پرستاو تھے کہ کونسا کام جیسے ادھیان کا جو دیکھبال ہے ڈینے جوہستہ ہے روڈ کا جو ریپیرنگ ہے اس سارے ٹھیکے داری کھولی کر دیا جائے اور لوگ اس پر ٹینڈر بھر کے کانٹریکٹس لے لیں تو اس سارے پرستا ہوا ہے لیکن یہ ٹینڈرز بھرنے کے بعد کانٹریکٹرز کو کہیں بھی بھی یہ ٹارگٹ نہیں دیا گیا کہ جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہوگا آپ کی بلز پاس نہیں ہوں گے پچھلی بار ہم لوگوں نے نالے صفائی کا جو پول کھول کی تھی ہم نے کافی جگہ پر ویڈیوز بھی وائلل کیے تھے کس پرکاس سے یہاں پر پشنسان کام کر رہا ہے مہابالے کے ستہ داری کام کر رہے ہیں کانٹریکٹس کام کر رہے ہیں جو بھی نالے صفائی ہیں انہوں نے خالی جو دھکن جو ہوتا ہے چیمبر کا اور کھولیں گے تو اتنا ہی انہوں نے ساف صفائی کی تھی باقی کا جو پورا ڈرینج بلوک تھا تو کس طریق سے وہ پانی جائے گا مہابالے کے لیے ستہ داروں نے کام کیا ہے ٹھیکے داروں نے کام کیا ہوا ہے اور جب میں نے پول کھول کی تو میرے ویروض میں جو یہاں کی جو نگر سیوک ہیں انہوں نے آوز اٹھائی کہ کس طرح میں آپ ہمارے دکھا بول کر رہی ہے جبکہ میں یہاں پر پروف دکھا رہی ہوں آپ کو کس طرح کسی یہاں کام ہو رہا ہے تو آپ کو ٹھیکے داروں پر بولنا چاہیے اس کا مطلب آپ کو جانتا کی کاموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کا خالی پورا جو کہ یہ ہے اب اس کا وکلپ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کیسے سمادھان کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں آپ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ کھارگر کالونک فورم ایک نیا وکلپ جانتا کو دے گی اور جو وکاس کے کام ہے اس کو آگے بڑھائے گی اور جو سمسیاں اس کا سمادھان کریں کالونک فورم پچھلے دس سالوں سے کام کرتے آ رہی ہے آج پچھلے ایک سال سے کام کر رہی ہے کالونک فورم کی جو وچار دھارہ ہے ان لوگوں کو پسند ہے کالونک فورم is for the people and by the people تو سامنے لوگوں کے لئے ایک پلیٹفارم ہے جہاں پہ لوگ اپنی جو بھی رائے ہیں سوچنائے ہیں سمسیاں ہیں یہاں پہ بہت سکتے ہیں اسی لئے کالونک فورم کا نیرمان ہوا ہے یہاں پہ ہم پر جو آنے ہوتا آ رہا تھا اتنے سالوں سے رکشہ ہو یہاں پہ رکشہ چالانے کا کسی کو ادھیکار نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے رکشہ یونین یہاں پہ سٹارٹ کر دی اور آج آٹھ سو کالونی والوں کے رکشہ یہاں پہ چل رہی ہیں اسی طرح سے یہاں پہ ہاکر پلوٹس تھے جہاں پہ کافی سارے ہاکرز پت پر بیٹھتے تھے لیکن جب کالونی فورم نے ان کو ایک ہاکر پلوٹ اللہ کر کے وہاں پہ سارے ہاکر شفٹ کر دیے گئے اسے پرکار سے کافی وکار سے کام یہاں پہ کالونی فورم نے کیے ہیں اور ہمارا روڈش یہ ہی ہے کہ یہاں پہ جو جنتہ آئی ہوئی ہے بسی ہوئی ایل اگرہ شہروں سے ان کو یہاں پہ رہنے کا پورا عادی کار ملے اور ایدھم جو ہماری بیسک فیسیلٹیز ہیں جیسے پانی لائٹ رستہ بجلی یہ سارے فیسیلٹیز ہمیں یہاں پہ ایزلی مل سکے اس کے بعد ہسپیٹل سکول سکول کالیجیز یہ ہمیں سیوائے ملنے چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس ماہ پلکہ کے پانچ سال کی کارے کال میں حالی اکیلی میں اس سب کل چیزوں کا ویروت کرتی آ رہی تھی لیکن اگر پورا کالونی فورم کا پہلے ہمارا اترتا ہے تو ضرور ڈیفنیٹلی ہم لوگ یہاں جیتیں گے اور ہمارا پہلے اگر اس باری ہمارے فارم ہوتی ہے تو جتنی بھی آپ کی سمسیہ ہیں اس کا نیوارا ہم لوگ کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس بلو پرنٹ بھی ریڈی ہے یہ ہمارے ساتھ ہے کھارگر کالونی فورم کے دوسرے پتہ دکھاری مانگے سالاؤ جی کیا کمیہ آپ کو پانچ سال میں نجر آئی جس کو لے کر آج کھارگر کالونی فورم اس طرح سے فرنٹ پوٹ پہ آئی ایک ایجوکیٹڈ یوہ ہونے کے ناتے جب میں پالی کا پرشاشن کا پچھلے پاس سال کا کاربار دیکھتا ہوں تو مجھے کہی پر بھی انہوں نے ایجوکیٹڈ کے فیل میں کام کیا ہوا ہے ایسے ایک بار بھی دکھا نہیں اس لئے میں نے گمبیر سوال اٹھایا کہ جو پرشاشن جو ستہ داری یہاں پہ شکشن ایجوکیٹڈ نہیں دے سکتے وہ آنے والی یوہ پیڈی کو کسے تیار کریں گے دوسرا سوال یہاں پہ ہم نے اٹھایا کہ کورونا جیسی ویشوک مہاماری اپنے دیش میں آئی تھی پنویل تک اس کا حاصر ہوا تھا اس ٹائم بھی پنویل مہانگر پالی کا پوری طرح سے راجسرکار پر نربہ تھی ان کا خود کا اسپتال نہیں تھا جب راجسرکار جلہ پرشاشن ان کو نیدی دے گا تو ہی یہ ہمیں سوالت دے پا رہے تھے سیوا سویدائی دے پا رہے تھے ایسے ٹائم پہ اتنا بڑا جھڑکا ملنے کے بہوجود ہمارے ستہ داریوں کو کبھی لگا نہیں کہ پنویل مہانگر پالی کا ہیلتھ کے ایشوز میں انڈیپنڈنٹ ہونی چاہیے ہمارا خود کا اسپتال ہونی چاہیے ہماری خود کی ہیلتھ سسٹم یہاں پہ ہونی چاہیے لیکن پاس سال پورے ہونے کے بہوجود بھی ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایک پرتیشت کام اس سرکار نے اس ستہ داریوں نے کیا نہیں ہے تو یہ ایجوکیشن پہ فیل رہے ہیں یہ ہیلتھ سسٹم پہ فیل رہے ہیں سارو جنیک وہاتو کیاوستہ یہ ہر ناغرک کا ادھکار ہوتا ہے تو آپ ہی مجھے بتائیے یہاں پر کبھی پاس سال میں پنویل مہانگر پالی کا کی بس سیوہ آپ کسی نے دیکھی ہے کیا تو بلکل نہیں دیکھی دوسرا سوال آپ خود کی ٹرانسپورٹ سیوہ نہیں دے پاتے لیکن آپ کے باجو میں جو نویل مہانگر پالی کا ہے جس کی ویل ڈیولپ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے آپ نے کبھی ان کے کمیشنر کی بھیٹلی ان سے آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بننے میں کچھ عوضی لگ سکتا ہے اتنے ٹائم کیلئے مین وائل آپ ہمارے ایریا میں سرویس دیجے مجھے نہیں لگتا نویم بے مہانگر پالی کا کبھی اس ماملے میں ناراضی جتائے گی وہ ہمیشہ سیوہ دینے کے لئے تیار ہے تو اس طریقے سے انہوں نے سارو جننک وہاتوک ویوستہ پہ بھی اپنا جو ستہ داری سرکار پنویل پرشاشن وہ فیل رہے چکا ہے اسی طرح سے سامانی ناغرک کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے بیسک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سسٹم اچھی چاہیے ہمیں ہیلتھ سسٹم اچھی چاہیے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اچھی چاہیے یہ تینوں ویشہ پہ میں ان کو 10 آٹ اپ 0 مارک دس میں سے 0 مارک پنویل مہانگر پالی کا کی میرے ساتھ اس کالنی فورم کے سمن مہدو پالی ساتھ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اب فورم جو ہے اب جنتہ کے بیچ میں جانا چاہیے صحیح کالنی فورم اے بہتر وکل لے کے آیا ہے کیونکہ لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہے جو بھی ریکوائرمنٹ لوگوں کی ہے جو بھی مجبوری لوگوں کی ہے جو بھی بات کرتا ہے اس سے ملتا ہے تو پرابلم سال کرنے کی تو بات دور کی رہی لیکن ان سے بات کرنے یا ملنے بھی نہیں جاتے یہ لوگ یا پبلک میں جا کے ان کا پرابلم ہے یہ ہی نہیں سننا چاہتے ہیں تو ان کو وکل دیں گے ابھی کتنے لوگوں کو چناؤ کے جو بھی ہے جیدہ سے جیدہ جو ہے جو ان کی حصاف سے ہم لوگ نے لیسٹ بنائی ہیں تو ایک اخری سوال کتنا چناؤتی پون رہے گا ستہ داریوں کے خلاف جب اس طرح سے جنتا کے سنگٹن کا فورم میدان میں اترے یہ صحیح آپ کہتے ہیں یہ تو ایک چالنج تو ہی کیونکہ پرستہ پیت اور ستہ داریوں کے خلاف لڈنے کا نیا ایک انجیو کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں لیکن انجیو کو یہ تکلیف ہے لیکن اس میں ہم لوگ سرگز اس میں سکسیس ہوں گے اس میں کوئی دورہ نہیں جیسے دینے میں کسر سے ستتہ داری ویفل ہوئے ہیں اور اس ویفل تا کے سامنے اب خارگر کالونی فورم نیا وکل بن کر اُبھرنے کی تیاری میں ہیں اگلے مہانگر پالی کا چناؤو میں سمبھوتا کالونی فورم کے کنڈیڈیٹ اُتریں گے اور جو وعدہ کریں جنتہ کو کبانا مد